اسلام علیکم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بابر آزم اور ویرات کوہلی کے ٹی ٹوینٹی ریکارڈ کے بارے میں بات کریں گے پہلے ڈیٹ آف برت کے بارے میں بات کرتے ہیں ویرات کوہلی 5 نومبر 1988 کو پیدا ہوئے جبکہ بابر آزم 15 اکتوبر 1994 کو پیدا ہوئے اس کے بعد دونوں کی ایج کی بات کرتے ہیں ویرات کوہلی کی ایج 33 ایرز ہے جبکہ بابر آزم کی ایج 27 ایرز ہے اس کے بعد بیٹنگ پوزیشن کی بات کرتے ہیں بیٹنگ پوزیشن ویرات کوہلی کی نمبر تری اینڈ نمبر فور ہے جبکہ بابر آزم اوپنر اور نمبر تری پر کلتے ہیں اس کے بعد بیٹنگ سٹائل کی بات کرتے ہیں بیٹنگ سٹائل دونوں ویرات کوہلی اور بابر آزم رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہیں ویرات کوہلی انڈیا کی جانب سے کلتے ہیں جبکہ پاکستانی کپتان بابر آزم پاکستان کی جانب سے کلتے ہیں اب ویرات کوہلی اور بابر آزم کے میچیز ایوریجیز اور سٹرائک ریٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں بارتی کپتان ویرات کوہلی اب تک 82 میچی سکیل چکے ہیں جبکہ بابر آزم 38 میچی سکیل چکا ہے اس کے بعد رنس کی بات کرتے ہیں ویرات کوہلی اب تک 2794 رنس بنا چکا ہے جبکہ پاکستانی کپتان اب تک 1471 رنس بنا چکے ہیں ویرات کوہلی اور بابر آزم کے ایوریجیز کی بات کرتے ہیں تو بارتی کپتان ویرات کوہلی اور بابر آزم دونوں کا ایوریج پچاس پچاس ہے اس کے بعد دونوں کے ففٹیز کی بات کرتے ہیں بارتی کپتان ویرات کوہلی نے اب تک 24 ففٹیز بنائے ہیں جبکہ پاکستانی کپتان اب تک 13 ففٹیز بنا چکا ہے آپ بارتی کپتان اور پاکستانی کپتان کے ٹیم سٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ویرات کولی انڈیا کا کپتان ہے جبکہ پاکستان کا کپتان بابر آزم ہے آپ سب کو آج کی ویڈیو کیسے لگی یہ ہمیں کمینڈ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویرات کولی یا بابر آزم سے پیار ہے تو کمینڈ میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا کرکٹ سے متعلق کوئی بھی اپ ڈیٹ جانی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے